اسلام علیکم تو ایک دوسری بھی آ رہی ہے کسی کسی سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی دیفرنٹ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو جو آرڈینس مانگے گی آرڈینس اس کی ڈیمانڈ کرے گی ہم وہ لائیں گے اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے خیل آج ہم لوگ سلمان خان کی ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں what's wrong with سلمان خان اب یہ ایک ویڈیو جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس لیے بنی ہوگی کیونکہ پیشلی دو تین فلم اس طرح سے نہیں چلی حالانکہ ان کی جو فلم نہیں چل رہی وہ بھی دو ڈائیسو کروڑ بنا جاتی تو یہ جو چینل ہے دو فلمی کے ان کے چینل سے ہم نے ہمارے باس یہ ویڈیو ہے اور ان کے چینل کا ویڈیو گلیں گے آپ کو مل جائے دسکرپشن باکس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہرے ہیں دیکھنے کے بعد اس پہ ساری کریں گے باتچیت stay with it 1988 میں ایک 22 سال کے لڑکے نے as a side actor Bollywood میں ڈیو کیا 1991 میں آئی سورج بڑھ جاتے کی فلم میں نے پیار کیا جس میں اسی 22 سال کے لڑکے نے اپنے خود کے identity بنائی as a lover boy میں بات کر رہا ہوں Bollywood کے بھائی سلمان خان کی جن کا stardom آج بھی آسمان چھو رہا ہے لیکن جب بات آتی ہے career کی تو پتہ نہیں بھائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ problems آتی ہی رہتی ہے کبھی controversies تو کبھی love affairs and کبھی ایک کے بعد ایک flops اور فلال بھائی ان سارے problems سے ایک کی ساتھ deal کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں 3 parts میں سمجھیں گے تو سب سے پہلے بات کرو controversies کی تو بھائی جان کے debut کے بعد سے ہی ان کا career ایک دم smooth مکھن کی طرح چل رہا تھا چہاں انہوں نے میں نے پیار کیا ساتھ جن ہم آپ کے ہیکون جیسی super hit blockbusters دی and new era superstars کہے جانے لگے لیکن بھائی کے ساتھ problem شروع ہوئی september 1998 سے جب سلمان کھان ہم ساتھ ساتھ ہے movie کی shooting کے لیے راجتستان میں تھے اور اسی دوران ایک بار ساری cast کے ساتھ گھومتے گھومتے بھائی نے دو کالے ہیرن نپٹا دی اور بس اس کے آج تک بھائی اس کیس سے پیچھا نہیں چھوڑا پائے لیکن یہ تو بس شروعات تھی جیسے جیسے بھائی اپنے کریئر میں آگے بڑھ رہے تھے problems بڑھتی جا رہی تھی کبھی controversies بھائی کو گیر لیتی تو کبھی خود سلمان بھائی controversies کو اونگلی کر آتے جس سے ان کا رشتہ controversies کے ساتھ فیوی کال کے جوڑ جتنا مجبوط ہو گیا جو آج تک نہیں ٹوٹ پایا پھر بعد میں سلمان بھائی اینڈ ایشوری رائی کی ڈیٹنگ کی خبر سامنے آئی اور کہا جاتا ہے کہ بھائی نے ایشوری رائی کے لیے سومی علی کو چھوڑ دیا اس سے یہ تو بتا چل گیا کہ اپنے بھائی جن شروعات سے کافی رنگین مجاج کے تھے پھر بعد میں سلمان خان نے ایشوری رائی کے بھی کافی کانٹرو ورسیز ہوئی جس کا سارا غصہ سلمان بھائی نے ویوے کو بھائی پر نکال دیا ان کا کریئر ختم کر کے اور اس کے بعد سلمان خان کا نام ایک اتنے ہی ماسوم and soft rutted بھی ہے اپنے دماغ سے زیادہ دل کی سنتے ہے اور سلمان بھائی کی دونوں ہی عادت ان کی decision making کو بھی کافی weak بناتی ہے نمبر ون choice of films سلمان خان کے کچھ فلم میں تو حد سے زیادہ پاپولر رہی لیکن وہ کچھ فلم دیزاسٹر and بھائی کے کریئر کی worst movies ثابت ہوئی جیسے ویر ریس 3 اور ان فلموں کو بنانے کا کوئی سٹرونگ ریزن بھی نہیں تھا لیکن سلمان بھائی نے یہ فلمیں کی 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 ویر کی سٹوری خود انہوں نے لکھ تھی تو بھائی نے اپنے من کی سونی اور فلم بنا کے اپنا شوٹ پورا کیا اور اپنا پرومیس پورا کرنے کے لیے ریموڈ سوزاگی ریز 3 کر لی وہی کسی کا بھائی کسی کی جان جو فلم کم and get together زیادہ لگ رہا تھا اور بھائی کا دن سے decision لی 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 گل تھ ہوا دیکھو یہ تو سب ریموڈ یاری دوستی کے لیے جن کے آگن کئی اگزامپلز ہے اور بھائی سیٹ پر ڈیریکٹر کی کم خود کی زیادہ سنتے ہے جسے ڈیریکٹر کو creative liberty نہیں مل پاتی اور زیادہ در control سلمان بھائی کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہمیں ریز 3 جیسی موویز دیکھنی پڑتی ہے اور اگر بھائی کی نا سنو تو بھائی ڈیریکٹر کو لات مار کر موویز سے باہر کر دیتے ہے جسے بھائی نے انورا کشب کو تیرے نام موویز سے باہر کر دیا تھا کیونکہ انورا کشب چاہتے تے سلمان بھائی اپنی چھاتی پر باہر گئے اب بتاؤ یہ بھی کوئی ڈیمان ہے نائی نائی اس میں کوئی گلتی نہیں لیکن سلمان خان کا یہ ہی بندہ سنگ ویلی ایٹیٹوڈ ہی زیادہ در کونٹرو ورسیز کی جڑ ہے سلمان خان پر ہمیشہ allegations لگتے رہتے کبھی ایکٹرز اور سنگرز کا کریئر ختم کرنے کا تو کبھی سیٹ پر اپنی منمرضی چلانے کا جس کے علاوہ کوئی انہیں کریمینل بولتا ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سلمان بھائی کو ایکٹنگ ہی نہیں آتی اب چاہے جو بھی ہو audience کا اپنا perspective ہوتا ہے لیکن سلمان خان کو اتنی negativity and hate ملنے کے بات بھی آج 35 سالوں تک یہ بندہ industry میں ٹکا ہے اور آج بھی سپر سٹار ہے اور سلمان بھائی کی فلاب موویز بھی 200-300 کروڑ کا کالیکشن آرام سے کر لیتی ہے جو آج کے نئے actors کے لیے ایک dream figure ہے اور سلمان خان اپنی انکم کا ایک بڑا حصہ ڈونیٹ کر کئی لوگوں کی مدد بھی کرتے ہے اور رہی بات سلمان خان کے ایکٹنگ کی تو بھلے ان کی زیادہ تر فلم یں larger than like والی ہوتی ہے جس میں ان کی ایکٹنگ سے زیادہ ان کی personality کو showcase کیا جاتا ہے لیکن سلمان خان ایک بہترین ایکٹر بھی ہے جو ان کی movies like میں نے پیار سلمان خان کے بارے میں اپنی اپنی کومنٹ کریں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سلمان خان نہیں شارو خان نہیں ہر ایکٹر کے ساتھ کریئر میں ہو جاتا ہے تو اور دوسری بات اس طرح سے انہوں نے کیا نا کہ ایسر کے ایک رومنٹک ہیرو جانے جاتے تھے لیکن انہوں نے دونوں ایکشن فلمیں کی کیونکہ آج کل دور چل رہا ہے ایکشن کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ سلمان خان کو بھی تھوڑا سا ورسٹائل ہونا پڑے گا اور اسی طرح پھان پھان ورسٹائل چلے گی چلے گی تو یہ تو ہر کسی کے لائف میں آپ سن ڈاؤ آتے رہتے ہیں اتنی کانٹرو ورسٹائل کے علاوہ آج تک سلمان ہر انڈیسٹری میں 35 سالوں سے سوپر آفیس پر رول کرتے ہیں وہ اس طرح سے فلوپ مووی بھی اتنا کما جاتی جو آج کل نئے ایکٹرس ہیں ایون کی ٹائگر نے بات کی ہم لوگوں کے ڈریم ہوتا ہے ہماری مووی اتنا کما جائے یہاں تک سو کروڑ بھی کسی کی فلم کر جائے نیو ایکٹرس کی چکروں میں بھی یہ تھوڑا سا ہو جاتے کیونکہ یہ دوستی یاری بہت نبات ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو فلم ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو چانس دیتے ہیں کچھ بیگ بوس کے کنٹسٹنٹس آگئے کچھ ان کے دوست یار آگئے تو ایسے لوگوں کو بھی چانس دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان سٹارز کی جگہ میں چلے سٹارز لے سکتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع دوں گا تو ان چکروں میں بھی اکثر ایسا ہو تو ابھی ہی بھی آئیں گے لیکن دھماکے دار انٹری کریں گے دو ہزار پچیس سو سو بے سب سو انتظار رہے ہیں یہ بھی بتانا ریکشن اگر اچھا لگا دو لائک شیئر سب لائے بلوک شن لائک شیئر پر لانش اگر پھولو کرنا مطبول لائے ہم لائے 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 دیلی تب تک لائے رکھے اپنا دیر سا خیان